ایک میچ میں تین ریکارڈ بنانا اپنی ٹیم کو اسی میچ میں عالمی رینکنگ میں نمبر ون پر لے کے آنا اپنی سنچریوں کا ریکارڈ بنانا اسی میچ میں ایک اور سنچری داگ دینا ناظرین اگرامی دنیا میں ایسے کرکیٹر بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں بابر آزم جس نے اپنے بہت ہی چاند میچوں کے اندر دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے ایسا کرکیٹر جس کی تاریف ہے عمران خان خود کر رہا ہے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عمران خان جس کی تاریف کر دے وہ دنیا کا پیسٹر کھلاڑی ہو ہی نہ ناظرین اگرامی بابر آزم نے اوڈی آئی میچز میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو عالمی رینکنگ میں نمبر ون پر پہنچا دیا نیوزی لینڈ کے قلاف چوتھے میچ میں بابر آزم نے بطور کپتان خود سنچری داگی اور اسی میچ میں ٹیم کو پہلی پوزیشن پر لے آیا میچ میں سنچری دا کر بابر آزم 18 تیز درین سنچریان بنانے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی بن گئے ناظرین اگرامی بابر آزم نے 97 میچز میں یہ سنگے میل عبور کر لیا جبکہ اس سے پہلے بھارت کے ویرات کولی نے 114 میچز میں 18 سنچریان دا گئی تھی آج کی دنیا میں بابر آزم کا کمپیریزن ویرات کولی سے کیا جاتا ہے ویرات کولی ایک ایسا کرکیٹ رہے جس نے لمبے عرصے کی کرکیٹ کے لیے شاندار کیریر رہا لیکن بابر آزم بہت ہی چاند عرصے کے اندر چاند میچز میں ایسے ایسے ریکارڈز بنا چکا ہے جس نے توڑنا مشکل نہیں نہ ممکن ہے دیز درین 5000 او ڈی آئی رن سے پیچھ بابر آزم نے اسی میچ کے اندر مکمل کر لیے اس میں بھی ویرات کولی کو پیچھے چھوڑ دیا بطور کپتان پاکستان کو پہلی پوزیشن پر لے آیا سرفراز احمد نے ایسا ہی کیا تھا پاکستان کو پہلی پوزیشن پر لے آیا تھا لیکن سرفراز احمد کپتان تو اچھا تھا لیکن خود نہیں کھیل سکتا تھا وہ خود بیٹنگ نہیں کر سکتا تھا بابر آزم ایسا کھل لڑی ہے بطور کپتان اپنی ٹیم کو بھی اوپر لے کے آ رہا ہے اس کے ساتھ خود بھی بڑے بڑے ریکارڈز بنانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے بابر آزم پر تنقید کرنے والے تو بہت ہیں لیکن جب بھی بابر آزم نے اس کا جواب دیا ہے تو اپنے بلے کے ساتھ جواب دیا ہے